بھائی صاحب ایک ریسرچ نے دنیا بھر کے لوگوں میں ڈر پیدا کر دیا ہے کہ آخر ہوگا کیا ایک ریسرچ میں ایسا بتایا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں لڑکے پیدا ہی نہیں ہوں گے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ لڑکے پیدا کرنے والے یا اس کے لیے جمعے دار وائی کروموزوم کی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ وائی کروموزوم کیا ہے وائی کروموزوم پر کیسے خطرہ مڑ رہا ہے کونسی یہ ریسرچ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وائی کروموزوم دھیرے دھیرے منشوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے اور کس وجہ سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے وائی کروموزوم اگر ختم ہو گیا تو لڑکے کیا پیدا ہوں گے ہی نہیں اور یہ کب تک ایسا ہوگا کتنے دن لگیں گے اس کو جب یہ وائی کروموزوم ختم ہو جائے گا اور اس نیچر میں لڑکے پیدا ہی نہیں ہوں گے اگر لڑکے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر یہ نیچر بڑھے گا کیسے یہ جو منوشے کی جو پرجاتی ہے یہ آگے بڑھے گی کیسے تو یہ سارے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے آج جوا ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیا بجھے رہی ہیں ایسی کیا بجھے ہو چکتی ہیں کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کیوں یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کی وائی کروموزوم دھیرے دھیرے بلکت ہو جائے گا اور لڑکے پیدا ہونے بند ہو جائے ویگیانکوں نے نئی ریسرچ میں دعویٰ کیا ہے کہ پرشوں کے اندر کروموزوم کی سنخیہ گھٹ رہی ہے یعنی کی وائی کروموزوم کی سنخیہ جو ہے وہ گھٹ رہی ہے آنے والے سالوں میں لڑکوں کا جنم ہونا بہت کٹھن ہو جائے گا دھیرے دھیرے مہلا کے گرب میں پل رہا بھون لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ اس کے ماتا پتا کے کروموزوم یعنی گون سوٹ پر نیر بھر کرتا ہے مہلاوں کے شریر میں دو ایکس ایکس کروموزوم ہوتے ہیں اور پرش کے شریر میں دو ایکس وائی کروموزوم ہوتے ہیں جو ایکس کروموزوم ہوتا ہے جب ایکس مہلا کا اور ایکس پرش کا ملتے ہیں تو دو ایکس ایکس ہوتے ہیں یعنی کی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور جب پرش کا وائی اور مہلا کا ایکس کروموزوم ملتے ہیں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اب یہ جو وائی کروموزوم ہیں یہ ہی لڑکے کے لیے جمعہ دار ہوتا ہے بہت سارے ہمارے ہم پریواروں میں دیکھا جاتا ہے نا کی محلہ کو جمعیدار ٹھہرا دیا جاتا ہے بہت سارے ایسے ابھی بھی اندوشواسی پریوار ہیں جہاں ان کے ساتھ دہرہ ویوار کیا جاتا ہے بچیوں کے ساتھ اور ان محلہوں کے ساتھ کی تو بیٹا پیدا نہیں کر رہی تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ بیٹا یعنی کی لڑکا پیدا ہونا یہ پرش کے وائی کروموزوم پر ڈپینڈ کرتا ہے پرش کا جو وائی کروموزوم ہے جب وہ جائے گا اور ادھر محلہ کے ایکس کروموزوم سے ملے گا تب وہ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا لیکن اب یہ ہو رہا ہے دوستو دھیرے دھیرے کہ جو وائی کروموزوم ہے وہ کمجور پڑتا جا رہا ہے اور وائی کروموزوم کمجور پڑنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے لڑکوں کی پیدا ہونے کی جو در ہے وہ کم ہو سکتی ہے یہ ایک ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے سائنس الرٹ کی ایک رپورٹ میں کچھ اسی طرح کا خطرہ بتایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پروسوں کے اندر وائی کروموزوم دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اس طرح سے انسانوں کا پورا بھوش خطرے میں حالانکہ وائی گنسوٹر کے ختم ہونے میں لاکھوں سال لگیں گے جیدی انسانوں نے وائی کروموزوم کے وکلپ کے طور پر ایک نئے جین کو نہیں وکسٹ کیا اور وائی کروموزوم کا پتن جاری رہا تو دھرتی سے انسانوں کا جیون بھی ختم ہو جائے وائی کروموزوم کی جگہ کوئی دوسرا ایسا جینوم تیار کرنا ہوگا جس سے جو وائی کروموزوم کی جگہ لے سکے اور لڑکے پیدا کرنے کے لیے جمعیدار ہو سکے اب یہ کیسے ہے یہ سائنس سے ہی ہو سکتا ہے اب سائنس سے ہو سکتا ہے آج کی آدھونک سائنس حالانکہ کر سکتی ہے آج کی آدھونک سائنس بھی یہ لیکن ابھی بھی ہمیں نیچورل طریقے سے ہی سوچنا ہوگا پرکرتی کچھ نہ کچھ دوستو ایسا جرور کرے گی جس سے کی یہ جو وائی کروموزوم ختم ہونے کی در ہے یہ ختم اگر ہو رہی ہے تو اسے بیلنس کرنے کے لیے کچھ جرور لائے گی کچھ نہ کچھ ایسا جرور ہوگا کی وائی کروموزوم کے ساتھ کچھ نیا پیدا ہو جائے گا تو کچھ ایسا جرور ہوگا آج کی آدھونک سائنس تو جو کرے گی وہ کرے گی لیکن پرکرتی کچھ ایسا کر دے گی کی وائی کروموزوم کا وکلک کہیں نہ کہیں بننا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے یہ سائنس کے جو تمام ریسرچ آرگنائیگیشن ہے وہ دھیرے دھیرے دیکھیں گے اور سائنس کے اسٹڈنٹ کو یہ میرے جیسے کیونکہ میں خود سائنس کا اسٹڈنٹ رہا ہوں بائیلوجی کا اسٹڈنٹ تو میں بڑے اچھے سے ان چیزوں کو جانتا ہوں اور آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا بتا سکتا ہوں کی کیا ہے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ رہنے والا ہے کیونکہ خود وائی کروموزوم اگر ختم ہونے لگا تو پرکرتی کچھ نہ کچھ ایسا جرور بنا لے گی اس کے بکلپ کے روپ میں جو وائی کروموزوم کا کام کرنے لگے گا ابھی اور تھوڑا سا گہرائی سے آپ کو بتاتے ہیں پرشوں کے گھر سوٹوں میں قریب 900x جین ہوتے ہیں جبکہ وائر میں قریب 55 جین ہوتے ہیں جبکہ بہت سارے گیر کوڈنگ دی اینے ہوتے ہیں وائی کروموزوم میں ایک مہتپور جین ہوتا ہے جو بھون میں پرش کا وکاس کرتا ہے گربہ دھارن کے قریب 12 سبتہ کے بعد یہ ماسٹر جین انہے جینوں پر جاتا ہے اور بھون کا پرش ہارمون بناتا ہے یہی سونشت کرتا ہے کہ بھون کا وکاس ایک پرش کے روپ میں ہو اب ہوگا کیا وہ جین جو ہے وہ اگر کمجور پڑے گا تو اس جین میں جین ٹیکنالوجی یعنی مایکرو بائیلوجی کے جریئے وہاں کچھ ایسا اس جین میں کیا جا سکتا ہے کہ اس جین کو ایکٹیب بنا دیا جائے ٹیکنالوجی کے جریئے یا پھر وہ کسی طرح سے پراکرتک روپ سے ایکٹیب ہو سکتا ہے تو یہ پروسس ہو سکتے ہیں آگے بڑے انٹریسٹنگ ہوں گے کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا عام لوگوں کو تو خیر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو سائنس کٹیگری کے لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بڑی سخصا سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد عام لوگ پھر اسے اس سکتا کو سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نئے ریسرچ میں اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ دونوں کروموزوم میں اسمانتہ بڑ رہی ہے بیٹے 166 ملین ورسوں میں وائی کروموزوم نے 955 سکریے جین کھو دیئے اس طرح سے پرتی 10 لاکھ سال میں پانچ جین کم ہو رہے ہیں جس تیجی سے وائی کروموزوم کم ہو رہا ہے آنے والے 11 ملین ورسوں میں یہ پوری طرح سے سماپت ہو جائے وائی کروموزوم کی کم ہوتی سنخیانے ویگیانیکوں کو ٹینشن میں ڈال دیا وائی کروموزوم گھٹنے کے بیچ ویگیانیکوں کو چوہے کی دو پرجاتیوں سے رہت ملی ہے جو وائی کروموزوم ختم ہونے کے بعد بھی جیوی تھے پوروی یوروپ اور جاپان میں ایسے کانٹے دار چوہے پائے گئے ہیں جن کی نسلوں میں ایکس گن سوتر ہی دونوں کام کرتے ہیں حالانکہ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ بغیر وائی جین کے کیسے لنگ کا نردھارن ہوتا ہے نئے ریسرچ میں ریسرچ کے کروہ وائی کی ٹیم نے کہا ہے کہ پرجنن کے لیے شکرانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے پروشوں کا ہونا آوستخ ہے اس میں صاف ہو جاتا ہے کہ وائی گن سوتر کا ختم ہونا انسانوں کا ختم ہونے جیسا ہے اب یہ جو چوہے مل گئے ہیں بھائی ساب یہ چوہے بتا رہے ہیں کہ وہاں جب دونوں وائی کروموزوم ہو رہے ہیں یا دونوں ایکس کروموزوم ہو رہے ہیں تو وہاں بھی ایسی سنتان پیدا ہو رہی ہے تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایکس پرجنن کا جو ایکس کروموزوم ہے اس میں ہی کوئی جینٹیکلی ایسا بدلاو آ جائے جسے ہم نہ میوٹیشن کہتے ہیں میوٹیشن کی وجہ سے ایکس کروموزوم میں ہی کچھ ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسا جین پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ایکس کروموزوم ہی لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیدا کرنے کے لیے جمعیدار ہو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھائی بدلاو تو ہوں گے دیکھئے بدلاو ہوں گے پرکرتی اپنے آپ کو سمحل لیتی ہے جب کچھ بدلاو ہونے شروع ہوتے ہیں تو ان کو دیکھئے یہاں ایکس کروموزوم میں بہت دیرے دیرے بدلاو ہو رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں بہت دیرے 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 ہوتی ہیں نہ کہ بہت دیجی سے اور اس دیرے دیرے ہونے کی پرکریا میں پرکرتی پھر اتنے ہی بدلاو انیک دوسری اور لانا شروع کر دیتی ہے ہو سکتا ہے ایکس کروموزوم میں ہی کوئی ایسا جین ڈیولپ ہو رہا ہو دیرے دیرے جو ابھی ویگیانیکوں کو نہیں ملا ہو جو پرش یعنی کی لڑکا پیدا کرنے کے لیے جمعیدار ہو یا وائی کروموزوم یا ایکس کروموزوم میں بھی کوئی ایسا جین پیدا ہو رہا ہو کہ وہاں خود ایسا جین create ہو جائے یا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے پرکرتی کچھ نہ کچھ جو کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو جین ہے جو ابھی لپت ہوگا دیرے دیرے یہ جین کچھ ایسا سن سے پیدا کر رہا ہو جس سے آنے والے سمیں میں جو اس جین سے پیدا ہونے والی سنطانے ہیں وہ اپنے آپ کو survive نہیں کر پائیں پرکرتی کو لے کر یا پرکرتی میں آنے والے سمیں میں جیسے environment بدل رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو پرکرتی جو کر رہی ہے اسے دیکھنا چاہیے اسے سمجھنا چاہیے بس اس میں دخل بہت کم سے کم دینے کی کوشش کرنی چاہیے ہاں بھائی آپ جتنا دے سکتے ہیں ویگیانک جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں بھی جو تمام پرانے جو ہمارے کہا جاتا ہے کہ جمین سے سیتا جی پیدا ہو گئی یا کنس کسی پتے سے سمندر میں پتے پر کچھ جا رہا تھا ان کا ویر ہے اور وہاں سے پیدا ہو گئے تو یہ جو technology تھی نا اس وقت بہت آگے تھی آج کی جو science ہے ابھی بھی ہماری جو science ہے وہ ابھی 33% سے 40% اس level پر پہنچی ہے تو وہ science بہت develop تھی اس وقت جب لوگ کہتے تھے بہت ساری چیزوں کو لے کر کہ ابھی منیو کی ایک بات آتی ہے کہ ابھی منیو کو گرب میں پتا چل گیا تھا تو اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ سوا مہینے سے تین مہینے کے بیچ میں ہی جو memory ہے نا بھون کی جو embryo ہے ماں کے پیٹ میں وہ embryo اپنی آس پاس کے environment کو سمجھنے لگتا ہے وہ frequencies کے جریعے ماں کیا کر رہی ہے آس پاس کے environment میں ہو کیا رہا ہے آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا آپ دیکھو وہ technology friendly کتنی تیجی سے بن جاتے ہیں کیوں بن جاتے ہیں کہ انہیں آس پاس کے environment میں وہ waves مل رہی ہیں اور وہ waves ان کے گھنسوطر سے لے کے ان کے جو neurons بن رہے ہیں دماغ میں ان neurons کو effect کر رہے ہیں تو وہ بچے خود ہی اتنے technology friendly بہت ساپ بہت تیج بہت باتونی ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ آج environment ہی ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے ہی جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں کو جب وہ گرب وطی ہو تو ان کو گیتہ رامچریت مانس کا part سنانا چاہیے اس سے بچے یا ماں کو یوگ کرنا چاہیے یا ماں کو تیرث کرنا چاہیے بڑوں کا عشیرواد لینا چاہیے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو گرب میں بچہ پیدا ہونے کی تیاری کر رہا ہے جو گرب میں بچہ پل رہا ہے وہ بچے پہ ان ساری چیزوں کا effect پڑتا ہے ہم بہت نہیں ان ساری چیزوں پر دھیان دیتے ہیں لیکن آپ سب لوگ دیکھو دوستو جن ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کچھ خراب conditions میں پیدا ہو رہے ہیں نا تو ان پر کچھ anti effect ضرور پڑتا ہے اور وہ anti effect آج بدلاؤ لارہے ہیں بہت سارے ہمارے ہر ہو کیا رہا ہے کہ جتنے بھی کرور اپراد ہو رہے ہیں نا آج سماج میں وہ معنی رکھ رہا ہے بہت کچھ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں ہم صرف اپرادوں پر دھیان دیتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو جو اپنے گھر میں کر رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ماں جب بچے کو پال رہی ہے پیٹ میں تو اس وقت ماں سے لے کے پریوار میں جو ماحول ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے سیدھا اثر یہ تو گائنیکولوجسٹ بہت سارے کہہ چکے ہیں کہ اس کا سیدھا سیدھا اثر بچے کی ہیلتھ پر بڑھتا ہے بچے کے جو نیورونز ڈیولپ ہو رہے ہیں برین میں ان نیورونز پر پڑھتا ہے وہ نیورونز اس طرح کی پرتکریہ کرتے ہیں تو جو خونخار اپرادی بن رہے ہیں تو ماں ایسے ماحول میں رہ رہی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسے خونخار اپرادی لوگ بن رہے ہیں وہ دیکھ کے تو بنتے ہی ہیں کہ وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اس اپراد کو اس اپراد کرنے کے بارے میں ہر وقت سوچ رہے ہیں ان کے آس پاس وہ سب گھٹت ہو رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں تو بنی جائیں گے لیکن یہ بھی بہت جلوری ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بچے کے جن میں جب گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے نیورونز میں وہ سوچنائیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جب وہ ماں کے گرب میں ہے بچہ تو ماں کے گرب میں بچہ ہونے پر جو سوچنائیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ اس کے آنے والے سمیہ میں جب وہ دھیرے دھیرے پڑا ہوگا تو اس کے ویوار میں کئی نہ کئی دکھائی دیتی ہیں کچھ سوچنائیں تو نسکریہ رہتی ہیں لیکن وہ سمیہ پہ جب سامنے آتا ہے جب کچھ کرنے کا ایسا آتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ سوچنائیں نکل آتی ہیں سامنے اور وہ گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہے کچھ بچوں میں ایسی جو سوچنائیں ہیں اس کے اندر جو نیورونز میں اس کی وجہ سے یہ ہونے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ڈریکس ایڈکٹ ہیں اور جو نشے کے عادی ہیں ان کا دماغ بدل جاتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کے ہونے لگتے کیوں ہونے لگتے کیونکہ جو ان کا نیورونز ہے وہ الگ طرح سے کام کرنا شروع کر دیا اور جب وہ الگ طرح سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی ان نیورونز میں بدلاب آیا اور جو آپ کے نیورونز ہیں وہ آپ کے کابو میں نہیں رہیں گے مطلب آپ کا ان نیورونز کے اوپر جو سوچنے ہیں ان پر ادھکار نہیں رہے گا تو آپ کچھ چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو نمسکار چاہیے